بسم اللہ الرحمن الرحیم کس جنگ میں این لڑائی کے وقت تین سو منافق جنگ سے الگ ہو گئے؟ صحیح جواب ہے جنگِ اہد میں وہ کون سا پتھر ہے جس کا ذکر قرآنِ مجید میں؟ دو جگہ فرمایا گیا صحیح جواب ہے مقامِ ابراہیم والا پتھر وہ کون سا شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ سے انبیاءِ کرام کی ماند ملاقات کرے گا؟ صحیح جواب ہے جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے وہ کون سے نبی تھے جن کا جسم مبارک کہت سالی میں قبر مبارک سے باہر نکالا جاتا تو بارش آ جاتی صحیح جواب ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب صحابہ اکرام نے تستر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا اس کی ناک ہمارے ایک ہاتھ کے برابر تھی وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا کہ یہ اللہ تعالی کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں نہ آگ نبی کو کھاتی ہے اور نہ زمین پھر فرمایا تم اور تمہارے ساتھی کوئی ایسی جگہ جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو وہاں اس تابوت کو دفن کر دو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور سیدنا ابو موسیٰ گئے اور اسے ایک گمنام جگہ پر دفن کر دیا دوزخ میں کتنی وادیاں ہیں صحیح جواب ہے ستر ہزار وادیاں ہر وادی میں ستر ہزار گاٹیاں ہر گاٹی میں ستر ہزار بل ہیں اور ہر بل میں سانپ ہیں جو جہنویوں کے چہروں کو کھاتا ہے کس لڑکے اور لڑکی کو اللہ پاک نے گناہ کرنے پر پتھر کا بنا دیا صحیح جواب ہے زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اساف تھا اور ایک لڑکی جس کا نام نائلہ تھا ان دونوں خبیصوں نے خانہ کعبہ کے اندر زنا کاری کر لی تو ان دونوں پر کہرِ الٰہی نازل ہوا اور یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے کس چیز کا انسان مرنے کے بعد بھی مالک ہوتا ہے صحیح جواب ہے اگر شکار کے لیے کوئی جال بچھایا اور مرنے کے بعد اس جال میں کوئی شکار آ کر پھستا ہے تو مرنے والا اس کا مالک ہوگا اور اس کی وراثت جاری ہوگی وہ کونسی چیز ہے جسے دیکھنا سنت ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے صحیح جواب ہے مردہ اسے دیکھنا سنت قبر میں ڈالنا فرض اور قبر سے نکالنا حرام ہے